بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت لایا گیا تو دستی کا گوشت آپ کو اٹھا کر پیش کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا آپ نے اس کو دانتوں سے پکڑا اور تناول فرمانے لگے پھر فرمایا میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا تم جانتے ہو کس وجہ سے اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی تمام اگلے پچھلے آدمیوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور وہ میدان ایسا ہموار ہوگا کہ پکارنے والا اپنی آواز تمام لوگوں کو سنا سکے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا سورج بہت قریب ہوگا اس وقت لوگوں کو ایسی ناقابل برداش تکلیف اور غم ہوگا کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اس وقت لوگ آپس میں کہیں گے کہ دیکھو کیسی تکلیف ہو رہی ہے کوئی سفارشی تلاش کرو جو اللہ کے پاس تمہاری کچھ سفارش کرے بعض لوگ کہیں گے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے تو سب کے سب لوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا اور اپنی روح آپ میں پھونکی تھی اور فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا آپ ہماری شفاعت کیجئے دیکھئے ہم کیسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور کیا حال ہو رہا ہے اس پر حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اتنے جلال میں ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا غصے میں ہوا ہوگا اور نہ اس کے بعد ایسا غصے میں آئے گا اور مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا لیکن میں نے کھا لیا آج مجھے تو خود اپنی فکر لاحق ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ تم حضرت نو علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری شفاعت کی درخواست کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوں گے اور حضرت نو علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر ارض کریں گے اے نو علیہ السلام آپ زمین پر سب سے پہلے رسول بن کر آئے تھے اللہ نے آپ کو آبادن شکورہ یعنی شکر گزار بندہ کہا تھا آپ ہماری شفاعت کریں آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے کہ ہم کیسی تکلیف میں مبتلا ہیں اس پر حضرت نو علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہے کہ نہ تو ایسا پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا اور میرے واسطے ایک دعا کا حکم تھا کہ وہ مقبول ہوگی وہ میں نے اپنی امت کے لیے مانگ لی یعنی وہ مقبول دعا اپنی قوم پر بد دعا کی شکل میں کر دی جس سے وہ ہلاک ہو گئی تھی آج مجھے تو اپنی فکر لاحق ہے تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ تم لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور ان سے شفاعت کی درخواست کرو پس وہاں سے رخصت ہو کر تمام لوگ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے عبراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں اور ساری زمین والوں میں اس کے خلیل یعنی جانی دوست ہیں آپ رب تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے کیسا خراب ہو رہا ہے وہ فرمائیں گے آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہے اتنا غصے میں کہ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا آج مجھے تو اپنی فکر ہے تم میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ اچھا تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں کی شفاعت کریں پس وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے اے موسیٰ قلیم اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام سے لوگوں پر فضیلت و بزرگی دی تھی آپ رب تعالیٰ سے ہماری شفاعت کیجئے دیکھیں ہماری کیسی بری حالت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگو آج میرا رب بہت جلال میں ہے وہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا حکم مجھے نہیں ملا تھا آج مجھے تو اپنی پڑی ہے تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کہ وہ اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کریں پس لوگ وہاں سے رخصت ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر ارض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف ڈالا تھا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے گود میں رہ کر بچپن میں لوگوں سے باتیں کی تھی آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اللہ ہم کو اس میدان حشر کی ہولناکیوں سے نجات دے دے دیکھئے ہم کیسی بری حالت میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بہت جلال میں ہے اتنے غصے میں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا آج مجھے تو اپنی فکر دامنگیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد فرمائیں گے تم لوگ کسی دوسرے کے پاس جاؤ ایسا کرو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ کہ وہی اللہ کے حضور تم لوگوں کی شفاعت کریں گے پس لوگ وہاں سے رخصت ہوں گے اور رسول آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ماف کر دیئے ہیں آپ اللہ سے ہماری شفاعت کیجئے دیکھئے تو صحیح ہمیں کیسی تکلیف ہے دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کی فریادے سن کر میدان حشر سے چلوں گا اور عرش الہی کے نیچے جا کر سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ رب تعالی کی تعریف ان الفاظ میں بیان کروں گا جو اللہ عز وجل مجھے سکھائے گا وہ ایسے الفاظ ہوں گے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتلائے گے جنہیں سن کر رب تعالی کا حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو کے دیا جائے گا جس کی سفارش کروگے قبول کی جائے گی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ازن ملتے ہی میں سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت پر رحم فرما اے میرے رب میری امت پر رحم فرما اے میرے رب میری امت پر رحم فرما حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے جن لوگوں پر کوئی حساب کتاب نہیں ان کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل کر لیں اور انہیں یہ بھی اختیار ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح اس دروازے کے علاوہ باقی دروازوں سے بھی جا سکتے ہیں یہ شفاعت کا مجدہ ملتے ہی پیارے آقا اپنی امت میں ان تمام خوش نصیب لوگوں کو جنت میں داخل ہو جانے کا حکم فرمائیں گے جن پر کوئی حساب کتاب نہ ہوگا سبحان اللہ رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جانتے ہو جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہیں جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی ایسی ہیں جیسے مکہ اور حمیر یعنی سنا جو کہ یمن کا دار الحکومت ہے کے درمیان کا فاصلہ یا مکہ اور بسرہ یعنی ملک شام کے درمیان کا فاصلہ اللہ اکبر دوستو دعا کیا کرے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا آمین ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین